علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے تو حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے تو پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائے اب تو ایک بار دونوں عالم کے سرکار آ جائے سامنے جلوہ گھر پہ کرے نور ہو مونکیروں کا بھی سرکار شک دور ہو سامنے جلوہ گھر پہ کرے نور ہو مونکیروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائے کر کے تبدیل اور حضور خائدہ لے سنت مقتہ لکھتے ہیں دور حاضر کو دیکھنے کے بعد یہ مقتہ پڑھنے کو دل کرتا ہے عدیب شہیر بڑے بھائی حضرت مولانا محبوب گوھر صاحب جو عالی حضرت کے کلام پہ سب سے زیادہ ہندو پاک میں سب سے زیادہ اگر کوئی نقبہ میں سب سے زیادہ شائری کی ہے تو وہ ان کی ذات ہے اللہ ان کو سلامت رکھے میں مقتہ پہنچاتا ہوں ملازہ فرمائے شام میں غربت ہے اور شہر خاموش ہے علامہ ذاکر صاحب کی بلا ہے اچھا یہ بولیے اگر آپ بولتے ہیں تو فائدہ آپ کا ہے ہی کی نہیں تو سبحان اللہ کہنے میں آپ کو فائدہ ہے کہہ دے سبحان اللہ اگر سننا چاہتے ہیں مجھ کو تو بولیے نہیں تو میں آخری شہر پڑھ کے بیٹھے جاتا ہوں شام میں غربت ہے اور شہر خاموش ہے شام میں غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلہ کا فن پوش ہے شام میں غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلہ کا فن پوش ہے ایک ارشد اکیلہ کا فن پوش ہے یا رسول اللہ خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر ہے دونوں عالم کے سرکار آجا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت نارے تکبیر نارے رسالت مجھے گھڑی وقت ہے پر خطر دونوں عالم کے سرکار آجا اب بھی پڑھ لیجئے دونوں عالم کے سرکار آجا اب ایک مطلعہ دو تین شعر پڑھتا ہوں سنیں اگر آنکھوں میں میری عشق کا دریان نہیں ہوتا سرکار قیامت اور آجتہ بولی پولیس پکٹ لے کے چلی جائے گی سرکار قیامت اور آجتہ بولی سرکار قیامت دلدار قیامت مائک اچھا ہوتا تو پڑھنا کس کو کہتے ہیں میں پڑھ کے بتاتا سرکار قیامت دلدار قیامت حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں سرکار قیامت دلدار قیامت مرحبہ لجفال قیامت مرحبہ سونے قیامت دلدار قیامت اگر آنکھوں میں میری عشق کا دریان نہیں ہوتا اگر آنکھوں میں میری عشق کا دریان نہیں ہوتا میری نظروں کے آگے گمبت خزرا نہیں ہوتا میری نظروں کے آگے گمبت خزرا نہیں ہوتا میں ایک شیر اپنے استاذ محترم حضرت علامہ صادق صاحب کی حوالے ایک شیر پڑھتا ہوں ابھی دس روز پہلے اس کو بنارس کی سرزمین پہ پڑھا تھا تو علماء کرام دعاوں سے نواز رہتا ہے شیر کیا تھا سنیے ہماری مسجدیں توڑی گئی خاموش تھی دنیا ہماری مسجدیں توڑی گئی خاموش تھی دنیا ہماری مسجدیں توڑی گئی خاموش تھی دنیا اگر ہوتا مجاہد تو اگر ہوتا مجاہد ہماری مسجدیں توڑی گئی خاموش تھی دنیا اگر ہوتا مجاہد تو کبھی ایسا نہیں ہوتا اگر ہوتا مجاہد تو کبھی ایسا نہیں ہوتا ہماری مسجدیں ہی آ جدشمن کے نشانے پر ہماری مسجدیں ہی آ جدشمن کے نشانے پر اگر ہوتے مجاہد مجاہد آپ ہوتے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا مجاہد آپ ہوتے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا ہو چاہے ریل چاہے جے لے ملت کے مجاہد کا ہو چاہے ریل چاہے جے لے ملت کے مجاہد کا نہیں ایسی جگہ کوئی جہاں روزہ نہیں ہوتا نہیں ایسی جگہ کوئی جہاں روزہ نہیں ہوتا اور مولانا غلام مہدری صاحب کی تقریر کو سننے کے بعد ایک شیر پڑھنے کو دل کرتا ہے ملازہ فرمائے لوٹے رے دین و ایمہ کے وہاں ہو جاتے ہیں داخل لوٹے رے دین و ایمہ کے وہاں ہو جاتے ہیں داخل فتاوہ رزویاں کا جس جگہ پہران نہیں ہوتا بہتاوہ رزویاں کوئی نعرہ لگایا یا حضرت کا دیوانہ کھڑے ہوکا نعرہ لگائی فتاوہ رزویاں کا جس جگہ پہران نہیں ہوتا فتاوہ رزویاں آپ بولئے میں ایک کلام جو لائے ہوں اگر آپ سنیں گے تو آپ یہاں تو بیٹھیں گے لیے برسو تک یاد کریں گے وہ مہاں مرشی صاحب کی شان پہ میں نے لکھا ہے مطلع پہنچاتا ہوں اگر سننا چاہتا ہوں ایک مطلع ایک شیر پڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں زیادہ دیرہائل نہیں لوں گا کیونکہ ہم لوگ کی عادت ہو گئی کہ مائک پکڑنے کے بعد دیڑھ گھنٹا سے پہلے بیٹھتے نہیں لیکن اتنے بڑے بڑے عالم ہیں مجھے باہر بھی جانا ہے تو یہ ہمارے اللہ مہاں مرشی صاحب کے بیٹوں کی محبت اللہ مبدالغفل صاحب کی محبت رشتے میں ہمارے نانا سسور بھی لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں محبتیں لے کر جاؤں گا تو میں مطلع پڑھ دیتا ہوں بہت قریبی رشتہ ہے میرا میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن اللہ کرے کہ ان کے صدقے میں مجھ کو بلندی دے دے کہہ دیں آمین کہہ دیں سبان اللہ تیری یاد میں آج جلسہ سجا ہے مت بولی آپ لوگ میں ہی پڑھوں گا میں ہی نعرہ لگاؤں گا میں ہی چلا جاؤں گا تیری یاد میں آج جلسہ سجا ہے ایک عالم حقانی کا نام اللہ مہمشی تھا تو آپ خاموش کیوں ہیں تیری یاد میں آج جلسہ سجا ہے تیری یاد میں آج جلسہ سجا ہے مگر تو نہیں ہے یہاں پر ہے مرشد تیری یاد میں آج جلسہ سجا ہے تیری یاد میں آج جلسہ سجا ہے مگر تو نہیں ہے مگر تو نہیں ہے یہاں پر اے مرشد نبی کے کرم سے چلے خلد میں سبھی کو رولا کر نبی کے کرم سے چلے خلد میں تمہیں چلے ہو سبھی کو رولا کر مرشد سبھی کو رولا کر چلے ہو سبھی کو رولا کر مرشد 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 بزرگوں کی آدھوں میں رہتے تھے ہر بزرگوں کی آدھوں میں رہتے تھے ہر پر مزاروں پہ جاتے تھے اکسر سر مرشد اور سرکار حضور تاج و شریعہ کے مرید دیوانے تھے خلیفہ بھی تھے ایک شیر پڑھتا ہوں اللہمہ مہدری صاحب وہاں پہ تھے غلام مہدری صاحب اللہمہ عبدالغفور صاحب بھی وہاں پہ تھے میں وہ منظر یہاں میں پیش کرتا ہوں اپنے گھر والے ان کے بیٹوں کے سامنے شیر پڑھتا ہوں سنیں گواہ مدرسہ بولیے نا سبحان اللہ گواہ مدرسہ گواہ دیوارے نبی کے ہو تم نبی کے ہو آشک یہ تم نے بتائے کہ میت سے پہلے ہی خوش بھو لگایا کہ میت سے پہلے ہی خوش بھو لگائے کہ میت سے پہلے نہا کر اے مرشد نا رے تکبیر نا رے رسالت غوث کا دامن غوث کا دامن مسلکِ علی حضرت مسلکِ علی حضرت علم کا دریا علم کا دریا کون بنا مہمانِ کعبہ نا رے تکبیر نا رے رسالت گواہ مدرسہ گواہ دیوارے کہ نبی کے ہو آشک یہ تم نے بتائے کہ میت سے پہلے ہی خوش بھو لگائے کہ میت سے پہلے ہی خوش بھو لگائے کہ جانے سے پہلے نہا کر اے مرشد اور آخری شعر پڑھتا ہوں سنیں آخری شعر پڑھتا ہوں سنیں موجاہید ملت کا تو ہے چہیتا بار بار یہ موقع نہیں آئے گا بار بار یہ علماء اکرام نہیں آئیں گے موجاہید ملت کا تو ہے چہیتا تو تاہر پیاں کا تھا سچا دیوانا تو تاہر پیاں کا تھا سچا دیوانا کہ اختر رضا نے بنایا خلیفہ کہ اختر رضا نے بنایا خلیفہ کہ اختر رضا نے بنایا خلیفہ ہے سوڑا پیارا مقادر مرشد کہ اختر رضا نے خلیفہ بنایا نبی کے کرم سے چلے خلد میں تم چلے ہو سبھی کو رولا کہ اے مرشد تو کہاں ہے اسلام علیکم عابد کا ہاتھ ہے کسی زاہد کا ہاتھ ہے واللہ ایک خلیفہ حامد کا ہاتھ ہے حجت الاسلام شہزاد اعلی حضرت اللامہ مفتی حامد رضا خان کے خلیفہ اجل حضور مجاہید ملت کی بارگاہ میں علماء کی طرف سے آپ کی بارگاہ